بسم اللہ الرحمن الرحیم فضائل سورہ القافرون جو شخص اس سورہ کو حلوس دل سے بعد نماز فضیر یا بعد نماز عشاء گیارہ مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائے اس کے دل سے بوغز حسد کینا جھوٹ فریب نفاق گویا کے ہر قسم کی احلاقی برائی نکل جائے گی اور شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہے گا اور اس کا حاتمہ بال ایمان ہوگا اور دل عبادت کی طرف بے حد مائل ہوگا اگر کوئی بچہ نماز پڑھنے سے کتا ہی کرتا ہو تو گھر کا کوئی فرد اکیس روز تک اس سورہ کو اکیس مرتبہ روزانہ پڑھ کر پانی دم کر کے پلائیں انشاءاللہ نماز پڑھنے میں استقامت پیدا ہو جائے گی حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کافرون کی تلاوت کرے اسے چتھائی قرآن کے برابر سواب ملے گا در منشور کتاب میں اس کا ذکر فرمایا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہ القافرون لا عابد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عابد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عابد لکم دینکم ولیدین صدق اللہ العظیم یہ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل اردو میک کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رہے کومنٹ میں دیں شکریہ اس ویڈیو میں کوئی لفظ کہنے میں بولنے میں غلطی ہوئی ہو تو اس کے لئے ہم ماز رہا ہیں شکریہ